مگر مہینہ کون تھا؟ کوئی طور پر یہ آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ جو نمی صدی کے مدد ہیں جن کو بڑیلی ادرات تھے ہیں مدد ہیں نمی صدی کے اور ندے مرتبہ انہوں نے حضور سے بخاری پڑی جاگتے امام سوٹی کو کہہ رہے ہیں حضور رمضان میں پیدا ہو شیخ عبدالقائب جیلانی غنیات تعلیم میں رکھتے ہیں آپ آشورہ کے دن پیدا ہو دس محرم کو اللہ کے بندوں کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کب پیدا ہو دہ بیلوں کی بات کرتے ہوں اگر آپ سوٹی کو رہے ہیں Já اپنے ہیں رب جیلوان کوئی محبت کی باتیں کرتے کرتے اسلام علیکم اسلام علیکم نمی ندان پر تولیں گے نا کیون اس ثبوت ہے جو اسلام علیکوں جو اسلام علیکم اسلام علیکم کوئی آٹھ رب جیلوان کا پوٹنا ہے اللہ جیلوان کو ڈو جیلوان سوندھویں آتھ بات فرمایے بھائی مسئلہ پوٹنا ہے موی طور پوٹنا ہے موی طور پر یہ مسجد ہے اس کی اینٹی کچھ بچ گئی اینٹی بچ گئی ہے مسجد کی تعمیر کے بعد اب وہ اینٹی بیچ کر اسی مسجد پر خرچ کیا جا سکتا ہے ہاں خرچ کیا جا سکتا ہے اپنے لئے اس کو استعمال کر کے اور اس کی مسجد کی تعمیر سے زیادہ ہو گئی آپ بیچ کر ان کو بیچ کر رہا اسی طرح کو اور زیادہ سامان بھی مسجد کا آف آر تو اس کو بیچ کر اس مسجد کے منافع پر اس کی تعمیر پر نکھا دیں یہ کوئی نہیں کیجئے بیچ نہیں سکتے بیچ جئے اور کیجئے ایک چفے ضرور سے زیادہ ہوگی لوگ گھتے جاتے ہیں نا سفے زیادہ ہوگی مسجد میں بیچ جئے اور مسجد نے لیا مسجد پر اور یہ بھی جائز ہے کہ اس مسجد کی اینٹی یا پیسے دوسری مسجد پر لگا دیئے کہیں نہیں آتا کہ ایک مسجد کے دوسری نہ لگاؤ مسجد ساری اللہ کی برابر ہی اس مسجد پر ضرورت نہیں دوسری میں وہاں بیچ جئے دین اسرام صرف کہتا ہے کہ بکس جو ہے نا وہ کسی کی ذاتی ملکیز نہیں بن سکتا بن جا دا سکتا آپ ایسے دیکھیں نا کہ دہاتی زندگی کے اندر علماء اکرام کو سال کے بعد یا چھے مہینے کے بعد دانے دیتے ہیں اب اس عالم دین کی دانوں کے علاوہ بھی کوئی ضرورت ہے نا اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے لباس کے حوالے سے تو کیا وہ عالم دین یہ اناٹ بیج کے اپنے لیے کپڑے یا باقی ضروریات زندگی کا سامان کرتا ہے یا نہیں اسی طریقے سے آج کی مہت اکرام شامی وغیرہ میں کہ یہ ایک مسجد پر لگے اس مسجد پر لگے دوسری پر لگے اس کے لیے آپ علماء کے افتاوہ پڑھیں انشاءاللہ اب لوگوں کو اکر آ رہی ہے کہ اس کو اجاز کرو ایک حوالہ اور سونے جیسے بھی زیادہ کہ آپ مسجد کو سرے سے ختم کر دینا اور اس کی جا ساری چیز اٹھا کر کیونکہ دوسری جب مسجد لے جائیں یہ بھی جائیں حضرت عمر رضی نے کہا ابن مسجد سے ختم کرو کوفہ کی یہ مسجد یا خرق بنا دو اور دوسری جب مسجد بنا دو یہ اپنی طرف سے باتیں بنا دیں کہ بند یا تیامت تک یہ مسجد بنا دیں کوئی بات نہیں ضرورت ہے رکھو نہیں ضرورت ہے ختم کر پورا رسالہ شایخ علیہ السلام نے تینجہ میں لکھا کہ دین میں کہا ہے کہ اس مسجد کو ختم نہیں کیسے ضرورت ہے رکھو نہیں ختم کرو یا اور کوئی امارت بنا دو دوسری جب ضرورت ہے بنا دو شہر اکراللہ اور رساللہ باتی جو فرمائیے بھائی کہ اب اس سوال مونی ابن خدام حرم خلالہ کی پڑھنے جیزی بھائی حوالہ جیسے اکراللہ اسلام کا کس کتاب میں آپ فتاوہ فتاوہ تیس جلدوں میں چھپ گیا اس میں پورا رساللہ مل جائے اگلی اطلاعر آپ کال کریں ہم آپ کے لئے کتاب کو ہمارے پاس آئے لیکن اس وقت صفحہ نمبر اور باب نمبر نہیں آپ اگلی اطلاع پال کریں گے شہر اکراللہ کے رکھیں اس مسئلہ پڑا ایسی علمی بیعث کیا ہے یہ جو ہمارے دوسری فقہانے لکھا ہے نا ہمارے والرہ میں ہے انہوں نے یہ دیکھے کہ ایک مسئل کی چیز دوسری مسئل میں اسمال نہیں کیا پہ جانتا ہے نہیں یہ اپنی طرف سے یہ نہ بہتا ہے ابن قیم اعلام و موکمین میں لکھتے ہیں یہ جو کہتا ہے کہ واقف کی شروع نصوص کی طرح وقف کر رہے ہیں پابندیل گادیاں یہ لوگ کہتنے ہیں یہ اب مسئل کی طرح اٹھتے ہیں یہ نہیں غلط باتا ہے اس کا احضہ کیا تھا کہ نیک قوم میں لگانا اگر اس نے اس وقت کہا کہ یہاں لگا اب بعد میں پناہ چاہے لگیا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ دوسرے طریقے سے زیادہ پورا ہوتا تو ختم کرو اس کی شرطیں رہتا اس کی نیت کو پورا کرو وہ مجھرہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس وقت اگر اس نے مسئل بہتر سمجھ اب جہاد ہے بنا اس پر پیسے اُگر لے دو یہ اعلام و موکمین اور شیخ الاسلام کا فتاہ و استمدال و وقف کے وقف کو بدلہ جا سکتا دوسرے کرنا اللہ کی اعلام کوئی اپنی ملکی اجنسی تھی محمد ایجنسی صوبہ سرعت میں بہت خوشی جواب دیں انشاءاللہ آپ کو پورے صفحے کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور باب بھی بتائیں گے انشاءاللہ جواب دیں انشاءاللہ جواب دیں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ مولانا یہ طور ہے جو ناک کی بات ہو رہی ہے بعض لوگ ناک کے نام سے لرزک ہو جاتی ہے لوگوں نے تیڑ بنا لی ہے کہ ناک اللہ کے بندوں ناک دین ہے خود اللہ کے رسول ممبر پر خدا کرتے تھے حضرت اللہ بن وآہ کو حضرت کعب بن مالک کو جسروں ہوں سے ہمتشتے ہیں اسلام کی مدہ میں حضور کی تاریم میں صحابہ کے کارناہوں میں یہ جیسے دین اور طریقوں سے پھڑا جاتا ہے رسول کریم علیہ السلام تو جب وہ کفار کو جواب دے چلتے آپ کے شاعر سے کہتے تھے مجاہدوں کے نیزوں سے بھی بڑھ کر یہ اثر اندار جائے گا کہاں اس لیے کوئی برانہ منائے باقی وہ ناکہ شریعت کے مطابق ہم چھرک نہ ہو غلط پاتے نہ ہو جالی ارغاستے نہ ہو اللہ کے رسول کی صحیح مد و تعریف ہو یہ تو دین کا حصہ کہ ہم حضور کی شان بیان کرے دنیا کو پسا چرے کہ اللہ نے کتنا بڑا ارام فرمایا کہ ایسا حضور شان رسول ہمیں عطا کی ہمارے درہ میں اندو فضل پیدا ہو باقی دنیا کو دہم آپ کا پہارف کر رہے ہیں کہ پہچانا ہو آخری ربی کو یہ کوئی برا کام نہیں جو اس لیے برا مناتنے وقل کیان دے دین کا ایک حصہ ہے کہ رسول اللہ کی حظمت بیان کی گئے جزاکم اللہ خیرہ ڈاکٹر زیغم شانی صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور ان کا سوال ہے میں نے عطبہ میں کوئی شیر پراتہ بات آگئی حضور کا تذکرہ بیان کر دنے کیا تو ایک ناک کا شیر بھی جانا اس بارے میں مبارس کر دوں بات پھر آگے چلے گی کلم کیسے اس کی سنا لکھے اور کلم حضور کی تاریخ کرنا ہے لکھ سکیئے اس کے بس میں ہی ساری عمریں گزر دیں لکھ رہے ہیں کلم اس کی کیسے سنا لکھے وہ رسولِ عالی جناب ہے وہ حبیبِ ربِ جلیل ہے وہ امینِ وحی و حتاب ہے اس لیے اللہ کے رسول کی جتنی شانیں ہم بیان کریں بھائی تھوڑی ہیں جو نراض ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں میں اپنے خطبوں میں اشار پیر میرے لئے اشارہ امت اللہ کے لے کے مولانا رضاقہ امت اللہ کے مولانا قاسم نانوٹی کے پڑتا وجد میں آتے ہیں مسلمان حضور کا ذکر کر کے آپ لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں پڑا کرنا چاہتے چاہتے ہیں تو یہ ایک برکل ایلکل ہوں گا جو نات کو برام بات اگر اس میں باتیں غلط ہیں تو وہ تو تقریر میں بھی غلط ہیں نات تو ایک طریقہ ہے یعنی شہر ہے اگر تقریر میں نصر میں بھی غلط کہتا ہے وہ رکے گورا جمسلہ صلاح 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 جی اب پوش ہیں جب جزا قولہ کر رہا ڈاکر زیغم سامی صاحب کا سوال یہ ہے ملیت کے لیے صدقہ جاریہ کے کیا طریقے ہیں داد صاحب نے جو پوشا صدقہ جاریہ کے لیے کوئی ایک چیز تو نہیں ہر وہ چیز جو قائم رہتی کچھ تو صدقہ ایسے نہ آپ نے کلی کو کھانا دیا وہ ختم ہو گئے ایک آپ نے مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا ایسا یقین خانہ قین کر دیا کوئی اسپیال بنا دیا وہ چونکہ چیز قائم رہتی ہے یہ نفع اس کا جاری رہتا ہے وہ صدقہ جاریہ یہ بہت اچھے کہ ختم ہونے وہ صدقوں کی بیعہ ایسا کچھ کیا جا کوئی لیبریری بنا دی جائے جنہی کتابیں وہاں مہیا کی جائیں لوگ پڑھتے پڑھتے رہے قیامت کا سواب پہنچا رہے کرنا چاہیے یہ کچھ اب کیا جاریہ داد صاحب کے سوال کا دوسرا حصہ جو میں سن جاؤں اصل میں یہ ہے کہ تازیت کے لیے جب جاتے ہیں کسی کے گھر پہ تو صرف الفاظ کے اندر تسلیح اور تشفی دینی چاہیے یا ہاتھ اٹھا کے مرہوم کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے بس اس بارے میں لوگوں نے یہ بات بنا لی ہے کہہر حدیثوں کا یہ شعار ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کام خاکی جب آپ گئے اگر دعا نہیں کہنی چونگا ہے خوت ہو گیا تو ٹھیک ہے پتا خوت ہو گیا اتنے جا کر کہنا کہ افسوس ہے خوت ہو گیا یہ گھری کہہ لیے کیا تسلیح لی مسالہ لے رہا ہوں کہ غزوہ میں ان دنوں میں مباشر عمر ربانی صاحب نے بھی لکھی ہے قائل ہوگا میری بات میں پہلے لوگ رابی کرتے رہتے ہیں پھر آخر سیدھا کان پکر نہ پکر اب خود حدیثیں جیرے مانے ہیں کہ موحد آدمی کے لیے موت کے بعد جنازے کے علاوہ بھی قبر کرا جب بھی آدمی چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر اسی مسئلے مانے ہیں اب صحیح حدیثہ قابطہ اپنے دیو تو انہیں رزر سے کھانٹ کر لی کی نکالے گا بھئی واضح حدیثہ کہ قضوہ اعتاصرین حضرت عمرہ شریف رضی اللہ تعالیٰ رخمی ہو گئے ان کے بطیجت حضرت عمرہ موسیٰ شریف ان سے انہوں نے کہا رسول اللہ تک میرا سلام پہنچانا میں تو شہید ہو رہا ہوں اور آپ سے عرض کرنا کہ میرے لیے دعا کرنا جنازہ تھا میں قبر آپ نے باقیدہ وضوح فرمایا صحیح بخاری قبلہ رخ ہوئے ہاتھ سکھائے نام بے کر اس کے لئے کہ اللہ ابو آمیر عبید کو بخشنا اور اپنے بہت بندوں قصے قیامت کے جنس کا درجہ بلاندھ کرنا ایسی جانب اللہ ملکہ بہلی آمیر عبید ورفا